بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ہم سب بالکل خریہ سے ہوں گے دوستو میکی آرثر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں اور ان کی ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مجھے صرف دو سال کے لیے ایک موقع دے دے اور ٹیم میری حوالے کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنے اختیارات دے دیں کہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ کوئی بھی اس میں روکنے ٹوکنے یا پوچھنے والا نہ ہو دو سال ٹیم میرے حوالے کر دیں اور مجھ پر چھوڑ دیں اس کے بعد اس ٹیم کو آپ خود نہیں پہچان پائیں گے اب دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آئیڈ کرنا چاہوں گا خود سے کہ واقعی اگر دو سال اور مزید میکی آرثر کو دے دیے گئے تو جس طرح پہلے ٹیم کا کبارہ کر رکھا ہے میکی آرثر نے مزید اس سے بھی زیادہ دو سال میں کبارہ ہو جائے گا یہ میری رہ ہے کیونکہ میکی آرثر کبھی بھی پاکستان ٹیم کو اوپر لیکن نہیں جا سکتے اگر آپ اس بات سے متفق ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیلیکن کو پریس کر دیں دوستو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا میکی آرثر کو مزید دو سال کے لیے پاکستان کا کوچ بنسی نہ دینا چاہیے یا پھر چھوٹی کرا دینی چاہیے دوستو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کوچز اور ٹیمیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے ملکی ہوں کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی لیجنڈ کرکٹہ رہے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں پاکستان کے جو قومی کھلاری ہیں بہت سارے ایسے کھلاری ہیں جن کا موقع سامنے آیا ہے کہ جو میکی آرثر ہیں وہ مشکل وقت میں جس طرح کھلاری کو ٹریٹ کرنا چاہیے میکی آرثر اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو مزید پریشانی میں ڈالتے ہیں اور ان پر اتنا زیادہ غصہ اور ان کا جو ایک اخلاقی طور پر انداز ہے وہ اس قدر اچھا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مزید کرکٹ کھیلیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میکی آرثر کو مزید پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ کافی زیادہ کرکٹرز کی رائے تھی اس کے علاوہ اگر پی سی بی کی بات کریں تو بہت زیادہ جو چانسز ہیں پی سی بی بھی مزید میکی آرثر کو ریلیف نہیں دینے والی اور ایک نیا کوچ بنایا جا سکتا ہے اور یہاں پر میں ایک اور چیزے ایڈ کرتا چلوں ایک جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرکٹر ہیں اور اس کی کرکٹ بورڈ کے ایک انتہائے افیشیل بندے سے بات ہوئی ہے اور یہ کنفرمیشن ہوئی ہے جو محیلہ جوردنی ہے سری لنکا کے صاحب ایک کرکٹر ان کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے اور میبھی وہ بھی ہو سکتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ لیکن ان کا یہ کہنا تھا یہ قدر مشکل ہے کیونکہ محیلہ جوردنی ہے اس وقت ایپیل کی ایک ٹیم کی نمیندگی کر رہے ہیں کوچنگ کر رہے ہیں اور وہ بہت بھاری معافضہ وہاں سے لے رہے ہیں اور پاکستان کے جانب سے ان کو اتنا معافضہ نہیں دیا جا سکتا اور نہیں دیا جائے گا جس کے وجہ سے شاید یہ مشکل ہو جائے اور یہ بات مزید میڈیا پہ بھی شاید نہ آئے لیکن یہ بیک گرونڈ میں چیز چل رہی ہے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مکی ارثر اس وقت اپنے مکمل ہاتھ پیر پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے پاکستان ٹیم کی دو سال کے لیے کوچنگ وہ خود حاصل کر لیں اور مزے سے دو سال گزے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ نہ ہی تو کھلاڑی نہ ہی پاکستان کی ٹیم بورڈ اور نہ ہی عوام مکی ارثر کو اکسپٹ کر رہی ہے کومنٹس میں آپ ضرور بتائیں کیا مکی ارثر جو اس وقت کہہ رہے ہیں دو سال مانگ رہے ہیں ان کو دے دینے چاہیے یا پھر ان کو چھٹی کرا کر پاکستان کے دو محسن حسن خان وصیم اکرم ان میں سے کسی کو کوش بنایا جا سکتا ہے یا جوید میاداد کو اپنی رائے کے ذر کومنٹس میں کیجئے ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو میں اپنے بہت سے خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ